اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دیشی ٹی وی یو ایس اے اور میں ہوں شاہستہ جلیل نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے آج کی ہیڈلائنز پر امریکی سینٹ نے جنرل چارلز براؤن جونئر کو امریکی فضائیہ کا سربراہ مقرر کر دیا امریکی سینٹ ڈالنڈ ٹرمپ کہتے ہیں امریکہ کے لیے آج تاریخ ہی دن ہے چارلز براؤن کے ساتھ کام کرنے کے لیے پرجوش ہوں عالمی وبا کوویڈ نائنٹین سے دنیا بھر میں چار لاکھ نو ہزار سے زائد افراد حلق دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد بہتر لاکھ سے زائد ہو گئی دنیا بھر میں کرونا کی وبا اکوائی متاثر کی 75 سالہ تاریخ میں پہلی بار عالمی رہنما سالانہ اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے کرونا وبا کے دوران نیو یورک میں بڑے وفوت کے ساتھ پہنچنا ناممکن ہے اکوائی متاثر کی جنرل اسمبلی کے صدر کی پریس کانفرنس مودی سرکار کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہی بھارت میں کرونا کی صورتحال انتہائی سنگین ہونے لگی برطانوی اخبار فائننشل ٹائمز کا بھارت میں کرونا وائرس کی صورتحال پر انکشاف فلسطین کے وزیراعظم کا بڑا اعلان زیر قبضہ علاقوں کو اسرائیل میں زم کیا تو بیت المقدس اور غزہ پر ریاست کا اعلان کر دیں گے یہ تھی آج کی ہیڈلائنز اب نظر ڈالتے ہیں خبروں کی تفصیلات پر امریکی تاریخ میں پہلی بار سیاہ فارم افسر کو امریکی فضائق کا سربرا مقرر کر دیا گیا امریکی سرائل ڈاللڈ ٹرمپ کی جانب سے جنرل چارلس پراؤن کو امریکی فضائق کا سربرا مقرر کیا امریکی سینٹ نے جنرل پراؤن کی تقریری کی منظوری دے دی امریکی سینٹ میں چارلس پراؤن کے حق میں 98 جبکہ مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں آیا امریکی سرہ ڈالنڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکہ کی تاریخ کا ایک اہم باپ قرار دیا اس سے پہلے چارلیس براؤن امریکی پیسیفک ایر فورس کے کمانڈر رہ چکے ہیں امریکہ کی تاریخ کے پہلے سیاہ فارم افسر ہیں جنہیں مسلح افاج کے چھ شعبوں کی سربراہی سوپی گئی ہے فضائیہ، بہریہ، بری افاج، کوسکارڈ، میرینز اور سپیس فورسز شامل ہیں چارلیس براؤن ان تمام چھ شعبوں کی سربراہی کریں گے چارلیس براؤن ایف سکسٹین تیاروں کے کمانڈر رہ چکے ہیں امریکی سرہ ڈالنڈ ٹرمپ نے چارلیس براؤن کی تقریر کا خیر مکتم کیا انہوں نے اپنی ٹوئٹ میں لکھا امریکہ کے لیے آج ایک تاریخی دن ہے جنرل براؤن کے ساتھ کام کرنے کے لیے پرجوش ہوں جنرل براؤن ایک قومی شخصیت اور عظیم کمانڈر ہیں عالمی وبا COVID-19 سے دنیا بھر میں چار لاکھ نوہزار سے زائد افراد حلاق دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد بہتر لاکھ سے زائد ہو گئی پینتیس لاکھ سے زائد افراد کرونا کو شکست دیکھ کر سی ہتھیاب ہو گئے چار لاکھ نوہزار سے زائد افراد حلاق ہو چکے ہیں کرونا وائرس سے امریکہ سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے امریکہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پانس سو چھاسی افراد حلاق ہو چکے ہیں امریکہ میں اب تک کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد ایک لاکھ تیرہ ہزار سے زائد ہو گئی ہے امریکہ میں اس پیس لاکھ سے زائد افراد کرونا سے متاثر ہیں دنیا بھر میں کرونا کی صورتحال انتہائی سنگین ہوتی جا رہی ہے برطانیہ میں کرونا سے امواد کی تعداد یورپ میں سب سے زیادہ ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پچپن افراد کے ہلاک ہونے کے بعد برطانیہ میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد چالیس ہزار پانس سو سے زائد ہو گئی ہے دو لاکھ ستاسی ہزار سے زائد برطانوی شہری کرونا سے متاثر ہیں برازیل بھی کرونا سے شدید متاثر ہے ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہا ہے برازیل دنیا پر میں ہلاکت و قیدبار سے تیسرا ملک بن چکا ہے 38 ہزار سے زائد افراد کرونا کے باعث زندگی کی بازی ہار گئے برازیل میں 7 لاکھ 10 ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں اٹلی، فرانس، اسپین، میکسیکو، بیلجیم، جرمنی، ایران، کینیڈا، بھارت، ہاللینڈ، روس اور دیگر مالک میں کرونا سے امواد اور کیسز میں اضافہ سامنے آ رہا ہے دنیا بھر میں کرونا کی وبا جاری ہے اس سے اقوائے متحدہ کا سالانہ ازلاس بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے اقوائے متحدہ کی تاریخ میں پہلی بار عالمی رہنمہ سالانہ ازلاس میں شرکت نہیں کر سکیں گے اقوائے متحدہ جنرل اسمبلی کے صدر نے پریس کانفرنس میں کہا کہ آئندہ دو ہفتوں کے دوران اس بات کا تائین کر لیا جائے گا اسمبلی کے جنرل مباحثے میں 193 سربراہان کس طرح اظہار خیال کریں گے یونیٹیڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کے صدر کا کہنا ہے عالمی رہنمہ اس سال نیو یورک نہیں آ سکتی کیونکہ وہ انفرادی طور پر سفر نہیں کرتی نہ ہی رہنمہ اکیلے سفر کرتے ہیں کرونا وبا کے دوران نیو یورک میں بڑے وفوت کے ساتھ پہنچنا ناممکن ہے عالمی رہنمہ کو ذاتی طور پر نہیں بلا سکتی جیسا کہ گزیس سچ اتر برسوں سے ہو رہا ہے لیکن یہ اطلاعہ ہوگا یونیٹیڈ نیشن کی صدر کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے فیصلہ جل کر لیا جائے گا برطانوی میکزین فائننشل ٹائمز نے بھارت میں کرونا وائرس کی وبا کی صورتحال پر انتہائی سنگین انکشافات کی ہیں فائننشل ٹائمز نے اپنی ایک ریپورٹ میں لکھا ہے نریندر مودی کی حکومت بھارت میں کرونا وائرس سے نمٹنے میں ناکام رہی فائننشل ٹائمز کی ریپورٹ کے مطابق بھارت کرونا وائرس سے ساتھ ہزار پانسو اموات کے ساتھ دنیا کا بدترین خطہ بن گیا ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی نے پانسو کیسز پر لاکٹون لگانے کا اعلان کیا جس سے میشہ تباہ ہو گئی اس کے بعد مئی کے آخر میں لاکٹون کو ختم کر دیا گیا لاکھوں مصدور پر روزکار ہو گئے بھارت میں لاکھوں فراج کچھ عبادی سنتی علاقوں میں بغیر روزکار کی پھس گئے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں لاکٹون سے سنگین معاشی بہران پیدا ہوا بھارت میں لاکٹون کے باوجود کرونا کیسز اور اموات میں اضافہ انتہائی تشویش ناک ہے بھارت میں کرونا کیسز کی تعداد میں دن بدن اضافہ سامنے آ رہا ہے بھارت سے ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت میں کرونا کیسز بڑھنے کے بعد صحت کے نظام پر شدید دباؤ ہے فلسطین کی وزیراعظم محمد اشتیا نے اب کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے مقبوضہ علاقوں کو اسرائیل میں زم کیا تو فلسطین مقبوضہ پیت المقدس کو اپنا دارالحکومت تسلیم کر کے تمام مغربی کنارے اور غزہ پر ریاست کا اعلان کر دے گا فلسطین کے وزیراعظم نے اسرائیلی ہم منصب بینجمن نیتنیاہو کے فلسطینی علاقے زم کرنے کو خطرناک قرار دیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ اسرائیل کے خلاف صفحاتی دباؤ بڑھانے کے لیے اقدامات کی سربراہی کر رہے ہیں فلسطین کے ساتھ کی گئے مہائدے کو توڑا تو ہم ریاست کا اعلان کرنے میں گزشتہ تمام مہائدوں کا احترام نہیں کریں گے راملہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فلسطین کے وزیراعظم نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ فلسطین اسرائیل کو بھی حالات کی سنگینی کا احساس ہو ہم انتظار کر رہے ہیں اور اسرائیل کو مقبوضہ علاقے زم کرنے سے روک رہے ہیں اگر اسرائیل یکم جلائی کے بعد یہ علاقے زم کر لیتا ہے تو ہم فلسطینی تھوٹی کے ابوری دور سے گزر کر ازاد ریاست کا اعلان کر دیں گے ہم عالمی برادری سے فلسطین کے سرزمین کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کریں گے اس سے پہلے اسرائیل کے وزیراعظ بینجمن نیتنیاہو کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل کے ازاد فلسطین کے علاقوں تتوسیق کے انزمام کے منصوبے پر اسرائیلی کابینا میں بات کی جائے گی یہ تھیں آج کی اہم خبریں خبروں کا مزید احوال جاننے کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی یو ایس ای